تربیت کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ مناقشی کے ذریعے سے ڈسکس اور بحث کے ذریعے سے سامنے والے کو قانع کیا جائے سامنے والوں کو کوئی بات منوائی جائے کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس غلطی کے خطرناکیوں کو بیان کیا جائے اور اس غلطی سے اس کو روکا جائے اس سلسلے میں مسنت احمد کی ایک روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں وہ نوجوان آیا اور کہا یا رسول اللہ ائدن لی بالزنا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے سارے صحابہ کرام پریشان ہو گئے اس کی طرف دیکھنے لگے غصہ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادن میرے قریب آ جاؤ وہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور مہربان تھے کہ لوگ آپ کے پاس آ کر کے بلکل بے تکلفی کے ساتھ بات کرتے تھے دیکھئے اتنے نوجوان نے زنا کی اجازت چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے مہربان تھے کریم تھے اور اپنے ساتھیوں سے اتنا کلوز اور اتنا بے تکلف تھے کہ لوگ جس طرح کی باتیں چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے نہ کہ آج کل کے بعض باپوں کی طرح بعض لوگوں کی طرح کہ بچہ اپنے شادی کی بات بھی اپنی باپ سے نہیں کہہ پاتا ہے کہ میں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں اور میری شادی کرا دیجئے اگر بچہ اپنے باپ سے شادی کرانے کے لیے کہتا ہے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے غصہ ہو جاتا ہے اس کو بے حیاء بے شرم اور نہ جانے کن کن القاب سے پکارتا ہے اور پھر سماج اور معاشرے میں اس کی تشیر کرتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ کلوز ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے کہ بچہ جو بات کہنا چاہے آپ سے کہلے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ کیا تم اپنی ماں کے لیے زنا کرنا پسند کرو گے اس نے کہا لا واللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قسم میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا نہیں پسند کروں گا میں آپ پر قربان جاؤں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اپنی بہن کے ساتھ اس کو پسند کرو گے اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے بہنوں کے ساتھ کوئی زنا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو آگے بڑھائی اور کہا کہ تم اپنی فوپے کے ساتھ اس کو پسند کرو گے اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی فوپے کے ساتھ زنا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اپنی خالہ کے ساتھ اس کو پسند کرو گے اس نے کہا ہی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا نہیں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی خالہ کے ساتھ لوگ بھی اس چیز کو پتند نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مناقشہ کیا کس طرح مناظرہ کیا کس طرح ڈسکس کی اور نوجوان کو یہ سمجھا دیا کہ یہ زنا ایسی چیز ہے کہ کوئی اپنے قریب سے قریب اور دور سے دور رشتہ داروں کے ساتھ نہیں پسند کرے گا تو آخر تم کس کے ساتھ نہ کرو گے تو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا آپ کے سمجھانے کے اس اسلوب کا یہ اثر ہوا کہ انہوں جوان کبھی بھی کسی برائی کے طرح مڑ کر کے نہیں دے گا تو یہ تربیت کا ایک اسلوب ہے کہ مناظرے کے ذریعے سے ملاقشے کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کو قانع کرے سمجھائیں یہ چیز بری ہے اور یہ چیز ایسی ہے یہ چیز آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں